اسلام علیکم دوستو پیشگی معذرت کے اس ویڈیو کی شروعات ایک کڑوے سوال اور بری خبر سے ہوگی بے شک کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے مت دیجئے گا لیکن ایک لمحے کے لیے اور صرف ایک ہی بار اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کی ہمارے نزدیک کیا حیثیت ہے پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ مارنے والے یہ لوگ اور پاکستانی پرچم میں دفن ہونے کو جنت کا پروانہ سمجھنے والے یہ من چلے ہمارے لیے ہیں کیا مجھے احساس ہے کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اس لیے صرف ایک ہی لمحے کے لیے اور ایک ہی بار یہ سوال خود سے پوچھے گا اب بات کرتے ہیں ممکنہ بری خبر کی اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو میرے موں میں حاک دعا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو آسار مگر کہتے ہیں کہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کی تیاری کر رہی ہے جی ہاں ایک ایسے وقت میں جب دنیا کرونا سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے مرندرہ مودی کا بھارت مسلمانوں سے نمٹنے کی کوشش میں مصروف ہے اور وہ بھی خاص طور پر کشمیر میں حاکم بردہن دعا ہے کہ میری بات غلط ہو لیکن مجھے یہ خواب نہیں آیا نہ کسی روحانی بابے نے یہ بات بتائی ہے اس بات کا اشارہ ملتا ہے سری نگر میں تینات انڈین آرمی کی پندرمی کور کے کمانڈر لیفٹینٹ جنرل بی ایس راجو کے انٹرویو میں یہ انٹرویو بی بی سی پر چھپا ہے جنرل راجو نے کہا ہے کہ پاکستان کرونا وائرس سے متاثرین کو آزاد کشمیر میں جمع کر رہا ہے دوسری اہم بات کہ پاکستان سے دراندازی کی جا رہی ہے ان دنوں میں بھی یہ تو حیر معمول کے بارتی الزامات ہیں جو بات پریشان کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بارتی کشمیر میں اس وقت یہ وائرس موجود نہیں اس لیے جو لوگ سرحد پار سے آئیں گے وہ اس وائرس کے کیریئر ہو سکتے ہیں غور کرنے والی اور پریشان کرنے والی بات وہ یہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے وہ مستقبل میں شدت پسندوں کی لاشوں سے نمٹنے میں مختات رویہ اختیار کریں گے دوستو اور ساتھیوں کسی بھی لاش کو نمٹانے میں مختات رویہ کیا ہوتا ہے آئیے یورپ سے راہ نمائی لیتے ہیں جس شخص کی موت کرونا وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی لاش لوہکین کے حوالے نہیں کی جاتی گھر والوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ ان کا پیارہ مر گیا اس کے بعد کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ مرنے والا دفن ہوا یا جلا دیا گیا یا اسے کہیں پھینک دیا گیا تو کیا بھارت کرونا وائرس کو لائسنس کی کل کی طرح استعمال کرنے والا ہے اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ بھارتی فوج کے ایک لیٹنٹ جنرل کو کیا ضرورت آن پڑی کہ وہ بی بی سی کو بتاتا پھرے کہ وہ شدت پسندوں کی لاشوں سے کیسے نمٹے گا اس کا فوکس ان تیاریوں پہ ہونا چاہیے تھا جو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں کی جا رہی ہیں دوسری بات یہ کہ کرونا وائرس سے مرتا ہوا آدمی اپنی ایک ایک سانس کو ترستا ہوا شخص کیا اس قابل ہوگا کہ دنیا کا مشکل ترین بارڈر کراس کرے اور بھارتی فوج کے سامنے شدت پسندی کا مظاہرہ کرے دوستو کرونا وائرس ایک ایسی منحوس بیماری ہے کہ کسی بھی شخص پر اس سے بیمار ہونے کا الزام لگا کر آسانی کے ساتھ غائب کیا جا سکتا ہے کوئی نہیں پوچھے گا کہ مرنے والی کی میت کہاں ہے اور کیا واقعی اسے کرونا وائرس لگا ہوا تھا جسے بھی غائب کرنا مقصود ہو اس پر کرونا وائرس کا ایک الزام ہی کافی ہے ایک بار پھر میرا چکتا ہوا سوال ذہن میں لائیں پاک فوج کسی شاہین میزائل کا تجربہ کر دے گی جو ایک بار پھر کامیاب ہوگا عمران حان ایک ٹویٹ کر دیں گے ترچھی توپی والے شہباز شریف ایک بیان دا دیں گے بلاول زرداری بٹو کی نقل مارتے ہوئے چیہے گا چلائے گا مگر میں اور آپ پاکستانی ہیں ہمارے لیے یہ کشمیری کیا ہے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں آج نہیں کہوں گا کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں کہوں گا تو صرف اتنا کہ میری آواز اگر آپ کے دل کی بھی آواز ہے تو اپنے دوستوں سے میرا پیغام شیئر کر دیجئے گا شاید کسی دل میں اتر جائے میری بات اللہ حافظ